ساروکار پچیس اگس سے آہ ستمبر تک عوجت کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں نیتردان جاگرکتہ ریلی نکال کر نیتردان کے لیے لوگوں کو جاگرک کیا گیا اس ریلی میں ورش چکستکوں نے بھی حصہ لیا بھارت سرکار کے دیسہ نردیس کے انصار پچیس اگس سے آٹھ ستمبر تک نیتردان جاگرکتہ پکھوارے کے روپ میں مناتے ہیں اور اس دوران ہم لوگ لوگوں کو نیتردان کے لیے جاگرک کرتے ہیں اسی کے سندر میں آج ایک نیتردان جاگرکتہ ریلی نکالی گئی جو کی سکچھم گورک شپرانت اور گورکپور آفتھیلومک اسوسییشن اور روٹریٹ کلپ کے مادھیم سے یہ ریلی نکالی گئی لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے سب سے بڑا دان نیتردان ہی ہے کیونکہ جب کس کے پاس آنکھیں نہیں رہتی ہیں تو پھر وہ سب کچھ دنیا میں سب کچھ رہتے ہیں تو اس کے لیے سب دیکھا ہے ہم گورکپور واسیوں سے بھی انوت کریں گے کیونکہ جب جیوند سماپت ہو جاتا ہے اس کے بعد آنکھیں ان کی جللی نکالی جاتی ہے جو بھانتیاں ہیں اس کو بھی لوگ سمجھیں اور ایسا کچھ نہیں نیتردان کر کے دوسرے کو نیا جیوند ہے خبر دیوریہ سے جہاں ڈی ایم نے پراتمک سواستکیندر بیتالپور کا اوچاک نیشنڈ کیا آپ کو بتا دیں پانچ ڈاکٹر سمیت کئی سواستکرمی انوپستیت ملے ساتھی جلاتکاری نے انوپستیتی سواستکرمیوں کا ایک دن کا ویٹان کٹوٹی کی بات کہی بیتالپور دیوریہ میں سواستکیندر ہے جس میں آج یہ ایک بچ کے پچپن منرک نیشنڈ کیا گیا اور اس میں قریب سولہ لوگ انپستیت پائے گئے جو بہت سارے آر بی ایس کے کے ٹیم ہیں جو بہت سارے ہمارے انے جو عدکاری اور کمچاری ہونے چاہیے اور سب ایک پچپن پر ہی یہاں سے نکل گئے اور جبکہ پیشنٹس ابھی بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پر کچھ جو ان رکھ کھاو ہیں ویبستہ ہیں وہ کافی نیراشا جنک ہیں اور میں آشا کرتا ہوں کہ اس میں سب لوگوں کے ویویک جاگے گا اس کے علاوہ جو ہمیں کاروائی کرنی ہے اپسنٹ کے بارے میں وہ ہم لوگ کریں گے خبر گازی آباد کے صاحب آباد سے جہاں بھاچبان ایتا کو دھمکی براخت ملا ہے جس میں لکھا ہے کہ تمہیں سندیز ملا کی نہیں یا اور سندیز تمہیں تمہاری ہی سجا ایک سر تن کو جدہ جس کو لے کر بھاچبان ایتا نے پولیس سے شکایت کی ہے وہیں پولیس نے اگیات یوک کے خلاف دھارہ پانسو چھے میں مختمہ دچ کر لیا ہے ودایق نے بتایا کہ میں بی جے پی کا کار کھڑتا ہوں اور بی جے پی پروکتا نوپر شرما کے پکش میں جائپور میں ہوئی کنائیہ لال کی ہتیہ کو لے کر بھی ٹی وی ڈی بیٹس میں میں ہندوٹ کے پکش میں اور ان آتکوادیوں کے خلاف بولتا تھا تو میری کسی سے کوئی جاتی دشمنی نہیں ہے مجھے جو پہلے کھٹ آیا تھا اس سے میں نے اس کو میں نے ریپورٹ درج کروا دی اس کی ریپورٹ میں نے درج کروا دی لیکن مجھے پھر بھی اتنا وہ نہیں تھا کہ کوئی میں یہ سوچ رہا تھا کوئی کھلوار کر رہا ہوگا یا ایسے کچھ کر رہا ہوگا لیکن جب یہ رات کو مجھے کھٹ آیا ہے میں اس سے جو پریشان ہوا ہوں ایسی کیا بات رہی ہے جو ایسے کھٹ آب وہ آنے سروع ہو گئے ایسا کیا بول دیا آپ دیکھیں میں نے جو ہماری پروقتہ تھی نوپر شرمہ جی ان کے پکش میں میں نے جرور بولا تھا اور جو جب سورگیا کنیہ لال جی کا قتل ہوا تھا بے رہمی سے تو بھی میں نے بولا تھا میں نے ان آتنگوادیوں کے خلاب بولا تھا میں نے جب مہاراست والی گھٹنا ہوئی تو بھی میں نے بول رہا کچھ ڈی بیٹوں پہ بھی بولا میں نے تو یہ میں نے جرور بولا ہے باقی میری راجنیتی کوئی لڑائی نہیں ہے کسی سے بھی قبر کانپور کے جادماؤس سے ہیں جہاں ایک یوک کو فرضی کاغزوں پر مکان قبضہ کرنے کو لے کر ان کے خلاف افائیہ اداج کی گئی ہے آپ کو بتا دیں یوک ویوادک زمینوں سے کروڑوں کا سمپتی کما چکا ہے ساتھی پولیس نے یوک کے خلاف دھمکی جیسی گمبیر دھاراؤں میں مختمہ اداج کر لیا ہے فلال پولیس معاملے کی جات میں جھٹی ہوئی ہے میری پسطینی جمین ایک ستیس بھٹے تین سو سات دو اجید گن میں جو میرے بابا سے ملی تھی جستہ ملی تھی میں اس جمین میں راکے سبستی اور نرائن سنگھ بھدوریا اور کئی ساتھیوں نے بھائی نامے کرایا ہے کوٹ رچی کاغزو دوارہ اب میں جب جاتا ہوں وہاں پر تو مجھ کو دھمکی اور بھاگانے کی کوشش کرتا ہوں خبر کانپور سے جہاں ہزائے روگی سنسان میں پیرا میڈیکل چھات کو ٹیبلٹ دے کر سمانت کیا گیا ساتھی ان کے اجوال بھوشت کے لیے کامنا بھی کی گئی ٹیبل پا کر سبھی چھات خوشی سے جھوم اٹے آپ کو بتا دے کہ یو پی کے سی ایم نے گھوشنا کی پردیس میں ایک کروڑ پیرا میڈیکل چھاتروں کو ٹیبلٹ دیے جانے کا وعدہ کیا تھا جس کی جسے کی پڑھائی میں کوئی بھی دکت نہ آئے ٹیبلٹ ویترن کے دوران ودائی کا نیلیمہ کٹیار بھی موجود رہی کارڈیلوجی میں ٹیکنیشن کورسز کرنے والے دویتی بھرش کے چھاتروں کو آج ٹیبلٹ ویترن کیا گیا ہے جس میں ایک سیٹ چھاتروں کو ٹیبلٹ ویترن ہوا ہے یہ اتر پردیس سرکار کی پنتیزی ماننیاں ویدائک نیلیمہ کٹیار میڈیم کے دوارا یہاں پر جو ٹیبلٹ ویترن کیا گیا ہے اس سے چھاتروں میں اتیانت جوش ہے جہاں اتر پردیس کی قشمتہ ہے اور اس کی سامرت ہے اور اس کا بھوشے ہے وہاں پر یہ ڈیجیڈل کانتی کی آہٹ اس کے مادھیم سے ٹیبلٹ کے مادھیم سے ایک پروچساہن سرکار کا یہ پہنچا ہے آج میں یہاں کاریلوجی میں ہوں جو ہردہ روک سنسطان ہے کانپور کا وہ گورو ہے اتر پردیش کے اندر نام ہے اس سنسطان کا اس کی سیوہ کے لیے اس کے سمرپن کے لیے اور یہاں پر لوگوں کے آنے والی جو ان کو مدد ملتی ہے اس کے لیے اور تتپرتہ کے ساتھ مدد ملتی ہے اس کے لیے ایسے سنسطان کے اندر یہاں کے جو پیرہ میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو آج ٹیبلٹ ویترن کا اسی یوجنا کے انترگت جو ایک کرون یواؤں کو ملنا ہے اس کے انترگتہ ٹیبلٹ ان کو ملا ہے میری بہت ساری شب کامنا ہے آج یہاں ہردہ روک سنسطان کے پیرہ میڈیکل کے سٹوڈنٹس کو خبر وارانسی سے جہاں گنگا میں پانی کا جلستر بڑھ جانے سے ملی کرنی کا گھاٹ میں لوگوں کو پرشانی کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے پتہ دے کہ ملی کرنی کا گھاٹ پلائے جانے والے شبوں کا انترگ سنسکار نہیں ہو پا رہا ہے جس کے قرآن شبوں کی انترگ سنسکار کے دام دوگنے ہیں کر دیے گئے ہیں دیکھت یہی آ رہی ہے کہ صبح پہلے تھی یہ بھی حصتہ نہیں تھی پہلے بھی حصتہ اچھی تھی نیا سلاس لے جانے ہی پا رہا ہے تو نیا کے ساتھ چار لوگ جا پا رہے ہیں اور لوگ جانے ہی پا رہے ہیں سب دور سے کھڑے ہو گئے یہ دیکھنا پڑتا ہے دکھتا صبح سے آئے ہوئے ہیں آٹھ ہوجی کا پہلے ایسا سمجھ سے آئے نہیں تھی گھاٹ تک ہم لوگ چلے جاتے تھے اب گھاٹ تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں موکش کے نگری کاسی جسے نزاد پانے کے لیے لوگ یہاں پر اپنی انترگ سنسکار کے لیے آتے ہیں آپ کو بتا دے کہ ہم اس وقت موجود ہے بھنارس کے منکن کا گھاٹ پر اور یہاں پر لوگ موکش پرابتی پانے کے لیے یہاں پر انترگ سنسکار کے لیے آتے ہیں ہم تصبیروں میں آپ کو دکھائیں گے کہ دیکھیں یہی وہ جگہ ہے جہاں پوری طریقے سے جو اب گنگا کا رو دروپ دیکھنے کو جو مل رہا ہے پوری طریقے سے یہاں پر گنگا نے اپنا پانی یہاں اوپر آ گیا ہے اور جو یہاں چمنی میں سودا ہو رہا ہے آپ کو دکھائیں گے تصبیروں میں کہ دیکھیں یہ چمنی ہے یہاں دس چمنی ہے یہاں ایک بار میں دس شوک سودا ہوتا ہے لیکن اس وقت جو ہے لگ بگ تین سے چار گھنٹہ تک لوگوں کا شودا ہونے کے بعد دوسرے کا نمبر آتا ہے یعنی کہہ دیکھیں گیارہ نمبر جو ہے لگ بگ تین سے چار گھنٹے بعد آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تصبیروں میں صاحب طور سے کس طریقے سے لوگ کو پرشانیاں ہو رہی ہیں دوسواریاں ہو رہی ہیں دوسواریاں سے لوگ کس طرح سے نپٹ رہے ہیں لوگ جو ہے سو کو لے کر آ رہے ہیں اس کے بعد وہاں پر روک کر کے یہاں سے جو ہے کہ ناؤ سے پھر سو کو لے جائے جا رہا ہے اس کے بعد گھنٹوں گھنٹوں لائن لگانے کے بعد ان کا نمبر آ رہا ہے آپ تصبیروں میں صاحب دیکھ سکتے ہیں یہ شیچ کو یہ گلی ہے دیکھیں یہاں سے سو ناؤ پر سو جا رہا ہے اور آپ کو دکھائیں گے کہ دیکھیں یہ سو جو ہے وہ ناؤ پر کس طریقے سے لے کر جائے جا رہا ہے کس طریقے سے کٹنائیوں کا سامنا پر جنوں کو کرنا پڑ رہا ہے دوسواریاں کا سامنا کس طریقے سے لوگ کرنا پڑ رہا ہے یہ بھی ایک ہے حالانکہ موکش کی نگری کاسی ہے جہاں لوگ انتیم سنسکار کرنے آتے ہیں اور لوگوں کے دل میں یا بیچار رہتی ہے کاشی میں جو ہے کہ وہ موکش پرابت ہوتا ہے اس وقت لوگ کافی دکھتوں سے گلیوں میں پانی بھر گیا ہے پورا یہاں پر ہر طریقے سے ہر طریقے سے گنگا ہے حالانکہ رہت کی بات یہ ہے کہ اس وقت کندر جلائیوک کی طرف سے اس وقت گنگا جو ہے وہ استھر بتایا جا رہا ہے یہاں ایک رہت کی بات ہے لیکن ابھی تک جو پرشانیاں لوگ کے شاتھ ہے وہ اس پرکار ہے ورارسی سے پرائیم ٹی وی کے لیے ہافتہ عالم مانت کیا دھک سیوہ کی ساری جانکاری دی کہ جو موٹرائز ٹی سائیکل ہے جو کہ پہلے کچھ پیسے ان کو دینا پڑتا تھا کچھ پیسے سرکار دیتی تھی اب پوری نشل کر دی گئی ہے بس اگر آپ پات رہیں اس کی سوچی بنا کے دے دی جائے گی ہمارے جنپت کو سو دیبیانگ جنوں کا لکش ملا ہوا ہے خبر والا نسی سے جہاں سردھالوں کو کاشی وشونات دھام میں لیٹا گھاٹ سے گھما گنگا کا جل لیانے سے رکھا گیا آپ کو بتا دیں کہ لیٹا گھاٹ کی کچھ ہی سیڑیاں بچی ہیں اور گنگا پورے افان پر بہ رہی ہے جسے ڈی ایم کی اور سے یہ عادش ہے کہ کوئی بھی سردھالوں گنگا تک نہ جائے گنگا بہت ہی وکرال روپ میں کے ساتھ بڑے تیجی سے بہ رہی ہے وہیں سردھالوں بھی کاشی وشونات دھام کی درشن کرنے کے بعد دور سے ہی ما گنگا کا درشن کر کے چلے جا رہے ہیں بنارس میں گنگا اپنے پورے افان پر بہ رہی ہے ہم اس وقت موجود ہیں بابا وشنات کا ایڈور کے للیٹا گھاٹ پر آپ کو تصویروں میں دکھاؤں گا کہ دیکھیں گنگا میں کس طریقے سے بہا ہوئے اور گنگا بھی جو ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گنگا کی سیڑیاں ہیں یہاں سے پچیس سے تیس سیڑی نیچے جانے کے بعد لوگ گنگا جل لے کر کے اس کے بعد بابا وشنات کا درشن کرنے جاتے ہیں ہم تصویروں میں آپ کو دکھائیں گے کہ دیکھیں یہاں شکریٹری گارڈ لگا ہوا ہے سکریٹری کس طریقے سے مستحض ہے یہاں پر کسی کو بھی آنے جانے نہیں دیا جا رہا ہے یہاں سے لوگ جل لے کر کے سیدھا بابا وشنات کا کی اور جاتے ہیں اور سامنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں وہ آ رہا ہے اور سامنے بابا کا درشن کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہاں زیادہ ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہی وہ گھاٹ ہے للیتا گھاٹ جہاں سے پی ام موڈی نرد موڈی نے درشن کیا تھا یہی سے اشنان کر کے اور بابا کے اوپر جل چڑھا ہے تھا یہی وہ پانچ پیلر ہے جو لائٹنگ کیا گیا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں صاحب طور سے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پی ام موڈی نرد موڈی نے باری حالانکہ کی اندر جل آیوک کے انشار آج گنگا استھر ہے اور پھر بھی جل آدھیکاری موڈی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اتحاد برتنا بہت جروری ہے اتحاد برتیں کیونکہ پوری طریقے سے یہاں پر پرتیبند لگا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی چھوک نہ ہو سکے انڈیاریک کی ٹیم اور جل پولیس آیوک آدھیکاری ساتھ میں پوری طریقے سے دورے پر ہیں پوری طریقے سے اس پر نظر رکھ رہے ہیں کہ کسی طرح کیا پدہ کوئی بھی گھٹنا نہ گھٹی تھو وارانسی سے پرائیم ٹی وی کے لیے آفتاب آلم کبر کانپور سے جہاں پیڑی تراکہ سوستی نے آج ان کے اوپر لکھے مقدمے کو لے کر کمیشنر آران پرکاش تیواری سے مل کر جانچ کر نیا ایدلانے کی گوہار لگائی آپ کو بتا دیں کہ کانپور کے بابوا پروہ تھانا میں نران شنگ بھدوریہ اور راکے سوستی سمیت قریب دس لوگ کے قلاب مقدمہ درج ہوا تھا ساتھی معاملہ نیا ایلے میں وچارہ دین ہے جس کے نیا ایلے نے راکے سوستی کے پخش میں اسٹے بھی کر رکھا ہے راجند گپتہ نے سڑیند کے تحت فرجی جالی دستاویز دکھا کر مقدمہ پنجی کرت کرایا ہے مجھے اچانک جانکاری ملی کہ میرے ورد و تھانا باؤ گروہ میں ایک مقدمہ پنجی کرت ہوا ہے تو میں چار سو بیس کا تو میں کافی حتو سائی تو بہت پریشان ہوا کیونکہ میں ہارٹ مریض ہوں تو آج میں کمیشنر صاحب کے آن گیا اور وہاں میں نے پورے کاغج دستاویز جو میں نے پورو میں سب بھی جانکاری آپ کو دے رکھی ہے وہ سب داخل کی اور اپلیکیشن دی کی مہودیا سارے کوڑ کے اسٹے وغیرہ میرے حق میں ہیں اس کے باوجود یہ تو پیش بندی میں ایک مقدمہ ہمارے ساتھ خلاف کر دیا گیا اس اچھے تنیای دیرائے جائے جب آر لیڈی کوٹ میں ہمارا وعد لمبت ہے تو ہمارے اوپر یہ مقدمہ کیوں لکھا گیا خبر مطلعہ سے ہے جہاں بچہ گروہ کے چوروں کو کو آروپیوں کے گرفتار کر بچے برامت کیے گئے ہیں بتا دیں کی جی آر پی اور آر پی ایف کی سنیوت کروائی کر دوشیوں کو گرفتار کیا گیا ہے وہیں بچہ چوری کے معاملے میں سوکشا ایجنسی بٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں دونوں نے ہی اپنی پریس کانفرنس الگ الگ کی ہے خبر ہر دوئی سے ہیں جہاں جسٹ بین خرید میں ہوئے گھوٹالے کو لے کے ایک سو اسی لوگ نامجد کیے گئے ہیں وہیں جولائی دوزار اٹھارہ میں کوڑے دان خرید معاملے میں جلا پنچہ تدکاری اور گرام پدھانوں نے بڑا گھوٹالا کیا بتا دیں ایس آئی ٹی کی دو سال جان چلنے کے بعد سبھی آروپیوں کے خلاف ایف آئی آ درچ کی جا چکی ہے ہر دوئی میں ایک بچے کی آنکھ فوڑنے کا معاملہ سامنے آیا جہاں بچہ اپنے گھر کے باہر کھیل رہا تھا اسی بیچے ایک کشور نے اس کی آنکھ میں لکڑی مار دی جس سے اس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی پیتا کی تحریف ہے پولیس نے کیس درچ کر کے جان شروع کر دی تھانا ٹڈیاں وہاں علاقے کا معاملہ ہے پورا لکڑی جیدہ گمبھیر روپ سے اندر گز گئی تو ہمارے لڑکے کا پردہ پھٹ گیا اندر تو انہوں نے کہا کہ ریپورٹ ریپورٹ مت کرنا میں دوائی کروا دوں گا انہوں نے دوائی نہیں کروای اور میں نے دوائی کروای تو ڈاکٹروں نے بتایا میں نے کئی جگہ علاج کروایا میں سیتا پور میں گیا اور لکھنا ہو گیا پلیا گیا چندگڑ گیا پی جی آئی اور وہاں انہوں نے جواب دے دیا کہ اس کا جو ہے پردہ پھٹ کے سگڑ گیا ہے علاج نہیں ہو سکتا اس میں آیا تھا ایک پراتھنا پتر اس کی آنار پہ ابھیوں پنجیت کیا گیا تھا اسے پراتھنا پتر میں آروپ لگایا تھا کی دو لوگوں نے اس کے ہاتھ میں لکری مال دی اور مقدمہ پتر پنجیت کیا گیا اس میں جو ہے اس سے پریچھر کرائے جا رہا ہے اور جو بھی اس میں اگر ایک پر کاروائی ہوگی کی جائے گی ابھی انہوں کو سگڑ پیر اپلائج کر رہے ہیں خبر بلند سر سے جہاں لوٹ کی گھٹنا کو انجام دینے والے گروہ کو گرفتار کیا گیا ہے وہیں لوٹ کو انجام دینے والے سبھی چھار اوپیوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے ساتھی اروپیوں کے پاس نگدی سمید موبائل ایٹیم اور اوید اسلے برامت کیے گئے ہیں شنگر آگا سکندر آباد اس میں پڑے گئے ہیں اس میں چار بیک سکھنڑڑک نگر سے فرماند رکھتے ہیں اور دو بیک سکندر آباد سرلیٹیڈ ہیں اس میں ایک بیک کیا اسا بھی تھا کہ سکندر آباد موبائل موبائل رکھان کرتا ہے ان کے دورہ جو موبائل چھینے جا رہے تھے انس تک اس کے دورہ ڈسکورسل کر رہا تھا اس سے برامت کی بھی 49,000 روپے، تیرہ موبائل، ایک دو موٹر سائیکل، سولہ ایٹھیم کارڈ، آدھار کارڈ، پینڈ کارڈ، فاس بک، کمنچے، چاکھو، یہ ساری چینجر سے برامت کی گئی ہیں خبر انناو سے جہاں پران منتری کے مند کی عباد کا اکرم میں ڈسٹل مین کے نام سے چرچہ میں آئے اوم پرکاس سنگھ کو انناو جلاتکاری اب پوروہ دوبے دورہ کیمکہ ریلے میں شاہ لوڑا کے سمانت کیا گیا بتا دیں کہ اب تک انہوں نے گاؤں میں ایک ہزار سے ادھک انٹرنیٹ کنیکشن دی ہیں ساتھی انہوں نے گاؤں کے کومن سرویس سنٹر کے پاس نشلک وائی فائی جون بھی بنایا ہے سائے تو میرے لیے یہ فرنیم چھن ہوگا کہ کسی ایک بیٹی کا دیر سو کرو سو کرو لوگوں میں کسی ایک بیٹی کا نام لے کر کے اور انہیں اتھنا پروسائیز کیا جائے کہ ڈیجٹل مین بنا دیا گیا میں سوچا میرے لیے تو اب دس گنا انرجی زیادہ آگئی ہے میں چاہوں گا کہ اب دس گنا انرجی کے ساتھ ان کے اس سپنے کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا میں اور بھی کچھ چیزیں کرنا چاہتا ہوں ان سے پیڑھنا لے کر کے میں نے میرے دماغ میں بہت سارے چیزیں آئی ہیں میں چاہتا ہوں کہ کسانوں کے لیے میں نے ایک اپیو کا گھن کیا ہے میں اس کے دورے کسانوں کے لیے کچھ الگ کرنا چاہتا ہوں خبر گھانپور سے جہاں وگن حرطہ بابا گجانن محصف کا ایجن کیا گیا بتا دیں کہ یہ محصف اکرتیس اگر سے پانچ ستمبر تک چلے گا وہاں اس محصف کا ایجن پچھلے سترہ ورش سے بڑی دھومدام سے منائے جا رہا ہے پورا ایجن جن عدکار ایسوسیان کے نیچت میں کیا گیا خبر لکنو کے کرسی روڈ اسٹیٹ کے اندری ہے یونانی چکستہ انسان دھان سنسطہ سے ہے جہاں شریف پرموت کمار پاٹھک وشیس سچیو آیوش منترالے بھارہ سرکار جاوید مستروائیس چانسلر انٹریگل یونیورسٹی عسیم علی خان مہا ندیشک سی سی آر یو ایم لکنو اور محمد نصیف خان اتر پدیش ندیشک سی آر آئی یو ایم کے ندیشک سیمینار کا ایجن کیا گیا میڈیکل کی پڑھائی کر رہے چھاتروں کوش کے بارے میں جانکاری دی گئی آئیے جانتے ہیں سیمینار کی خاص بات کیا ہے دیکھئے اپورچونٹیز بہت ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے میں نے آپ کو ابھی اپنے باشن میں بھی بتایا کہ ایک پالیسی جو ہے وہ بنا دی ہے وہ فریمبرگ بناوا ہے وہ گائیڈ لائن ہے وہ روڈ میپ ہے تمام لوگوں کے لیے جو آئی پی آر کے تحت پیٹنٹ اپنے فائل کرنا چاہتے ہیں یا کوپی رائٹ لینا چاہتے ہیں یا ٹریڈ مارک وغیرہ کا یا ٹریڈ سیکریٹس کو جو ہے وہ آئی پی آر کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ بڑی گنجائش ہے اور اب تھرست ہی اس کے اوپر ہے اب پہلے ہم لوگ جو ہے یونیورسٹیز میں اور انسٹیٹیوشنز میں اس بات پر فوکس کیا کرتے تھے کہ ہم اپنی ریسرچ کو سب سے پہلے پبلش کرالیں انٹرنیشنل جنرلز میں پبلش کرالیں ضرور کرائیں لیکن اس سے کنٹری کو کو فائدہ نہیں ہو رہا اب ہم گروئنگ اکانومی ہیں ہمارے ہاں جو انویشنز ہو رہے ہیں اور جو گورنمنٹ پرموٹ کر رہی ہے انتپنیورشپ کو اور سٹارٹ اپس کو وہ سب لنگڈ ہیں اس سے ہمارے ہاں آلریڈی جو ہے وہ میڈیکل کالیج اسٹیبلشڈ ہے جو ابھی پچھلے چار سال پہلے شروع ہوا ہے جس میں ایم بی بی ایس کے کورسز اور ایم ڈی ایم ایس کے کورسز ہو رہے ہیں ہم چاہیں گے کہ یونانی سسٹم آف میڈیسن اور آیوش منسٹری کے ساتھ سی سی آریوں کے ساتھ کولابریشن کر کے ہم اس پروگرام کو بھی اپنے ہاں شروع کریں دیکھئے یہ سینٹرل کانسٹرل اور ریسرچ یونانی میڈیسن کا ایک تحقیقی ادارہ یہاں پر ہے ایک ریسرچ سینٹر ہے جس سے سینٹرل ریسرچ انسٹرل یونانی میڈیسن کہتے ہیں کرائم لکھناو میں کورسی روڈ کے اوپر آج یہاں پر سپیشل سیکریٹری ساہر منسٹری او پائیوش سے اور ہمارے ایک جو مہمانے خصوصی ہمارے سپیشل سیکریٹری صاحب ہیں اور ہمارے جیسٹر فونر ہمارے ایک بہت لرنیڈ کلیگ وائس چانسلر انٹرل یونسٹری کے جاوید مسررت صاحب تشریف لائے ہیں اور ہمارے ٹیم سینٹرل کنسلل و ریسرچ یونانی میڈیسن دہلی سے یہاں پر آئی ہے آج یہاں پر انٹرلیکشل پروپرٹی رائٹس کے اوپر جو بہت اہم موضوع ہے اس کے اوپر ایک سیمنار نیشنل سیمنار کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس کے اندر لکھناو کے بھی بہت سارے اداروں سے جس میں سی اے سائر کے ادارے ہیں اور یہاں کے یونانی کے کالجز ہیں یہاں پر انٹرلی 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 کے پروفیسرز ہیں اور دوسرے بھی اور بہت سارے انٹرلیشن لکھناو کے ہیں ان کو بھی یہاں پر مادو کیا گیا ہے بہت سارے ایسٹرڈنٹس کو یہاں پر دعوت دی گئی ہے اور اسی طرح سے جو اس کے ایکسپرٹس ہیں جو اے پیار پر بولنے کے لیے ہیں وہ اے نرڈی سی سے ہیں دہلی سے یا ٹکی ڈی ایل جو ٹیڈیشنل نالجڈیشنل لائبری ہے وہاں سی اے سی ای آر کے ایک ایک ایڈیشن ہے وہاں کے کچھ سینئر آفیسرز ہیں اور اس طرح سے بہت سارے ایکسپرٹس کو یہاں پر بلائے گیا ہے تاکہ آئی پی آر پر انٹرلیکشنل پروپری رائٹس پر دسکشن ہو خاص کر اس تناظر میں کہ ٹیڈیشنل میڈیسن میں کیسے کر سکتے ہیں اور یونانی میڈیسن میں خاص کر چونکہ ہم نے ابھی ذکر کیا کانفرنس میں کہ سترہ پیٹنٹس آلیڈی ہم کر چکے ہیں اور کل رات ہمارے پاس پھر ایک خطایا ہے کہ ہمارے چار پیٹنٹس اور ان لائن ہیں اور شاید ایک ڈیر مہینے میں ہمیں وہ بھی امید ہے کہ مل جائیں گے تو اس طرح سے اس کی کیا ایمیت ہے اور ان کو کیسے کمرشلائز کیا جانا چاہیے اس کو کیسے بنانا چاہیے کیسے داخل کرنا چاہیے ان کی تفصیلات کے لئے یہاں پر ایکسپرٹس کو بلا کے آج ہماری ٹریننگ کے ایک سیشن خبر ارویہ سے جہاں یمنا کا جلستر گھٹنے سے گرامیڈ اپنے گھر واپر جا سکیں گے بتا دیں یمنا کا جلستر بڑھنے سے گرامیڈوں کو گاؤں چھوڑنا پڑا رہا تھا ساتھیہ دشانی دیش جاری کیے گئے تھے کہ کوئی بھی گرامیڈ یمنا کے قریب نہ جائے اور مگرمچ گھڑیال سے ساردھان رہے فیلال اتر پردیش کی خبروں میں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہے ہیں پرائیم ٹی وی نمشکر موسیقی موسیقی